شہادت حق کا فریضہ اور اقامت دین کی جدوجہد یہ اسطلاحات یہ قرآنی اسطلاحات ہیں کہ ان اسطلاحات اور ان مقاسد کیلئے کوئی جماعت موجود نہیں جب مسلمانوں کو نئے فریسے اقامت دین کی جدوجہد کیلئے اور شہادت حق کا فریضہ اقامت دین کیلئے اور اظہار دین کیلئے اس کے لئے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اللہ کی ذات کو ذات ہے جس نے اپنے رسول کو لدایت اور دین حق لے جا لیکن باقی تمام طریقوں پر اس طریقے کو غلط کر دیں اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے جس کو کس طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صد انجام دیا اس طریقے مختلف اکار کیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کو سمجھایا میں اللہ کی طرف بودھانے والا ہوں اللہ نے وہ بوشتہ کی ادایت کی آپ کے امی جی یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بولانے والا ہوں پوری روشنی میں ہوں میں اور جو میرا اتباع کرنے والے لوگ ہیں ہماری تعاوت اللہ کی طرف ہے اس وقت موجود تھی جماعتیں موجود تھی مسلمانوں کے لئے میں موجود تھی شخصیات کی طرف اور مختلف مسلمانوں کی اتحاد کی طرف ان کی معاشی حالت کو درست کرنے کی طرف مختلف طریقوں سے ان کی دعوت تھی رہی یہ دعوت کسی کی بھی نہیں کیا کوئی جماعت اسی نہیں کی جو یہ کہہ کہ ہم اللہ کی طرف بولانے والا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعاویٰ کے مطابق کہ اللہ کی طرف بولاتے ہیں نہ عمیر کی طرف بولاتے ہیں نہ کسی کی شخصیت کی طرف نہ کسی دوسرے مقصد کی طرف اللہ کی طرف بولاتے ہیں پھر ایک ایسی جماعت جن کی تربیت اور جن کا دس کیا اسی طریقے سے ہو جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہاب اکرام کی جماعت بنائی تھی وَيُعَلِّبْهُمُ الْكِدَابُ وَالْحِكْمَةُ وَإِنْ قَالُوا مِنْ قَبْلُ لَكِ الْوَلَادِ الْمُمِنِ لیکن اللہ نے احسان کیا مؤمنین پر جب ان ہی میں سے ایک رسول ان کے پر بھیجا وہ ان پر اللہ کی آیات کی تداوت کرتے ہیں ان کا دس کیا کرتے ہیں اور ان کو تداوہ حکمت کی تعلیم دیتے ہیں جنہیں رچے اس سے ان سے پہل ہی یقیناً گمرہی میں تھے یقیناً گمرہی میں تداوت مدار محضور رحمت اللہ علیہ نے قرآنی بلائی کی روشنی میں کہا اور یہ دعوت ہی اس طرح کی ایک جماعتی ضرورت ہے جو امت کو پھر سے اس کام کیلے منظم کی کرے جو کی اسکی زمی لگرہیتے ہیں یہ اقعاد بروحے ساری انسانیت وعدل انساقی تربلان وانا بروحے انہوں خاتب کرتے ہیں انہوں نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کونوا قوامین باللہ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو على انفسكم او الوالدین والاقربین یا ایوہ الذین آمنوا کونوا قوامین للہ غداء بالقسط و لا یجرمنکم شدعان قوم علی ان لا تعدلو اعدلو ہوا اقربل التقوی ایوہ لوگو جو ایمان لائے ہو انسان پر بڑے ہو جاؤ اللہ کی خاتر دواہ بڑ جاؤ اگرچہ انسان کی زد میں تمہاری جان آتی ہے یا تمہارے اقرباء آتے ہیں یا تمہاری قریبی مشتلہ آتے ہیں یا تمہارے والدین آتے ہیں فرمایا کہ ایوہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی خادر بڑے ہو جاؤ انسان کی دواہ بن جاؤ اور کسی کی زیادتی بھی تمہیں اس پر ہم عادل نہیں کرے کہ تم عادل سے نہیں پر جاؤ عادل کرو یہی تقوی والمتقام ہے عادل گروہ ایک ایسی جماعت اور ایک ایسا گروہ جو کہ ہر عادل میں عادل اور انسان پر قائم اور اللہ کی طرح بڑانے والا قبول تقائم سے انہوں نے اس طرح کی جماعت کی ضرورت جو منحج الرسول صلی اللہ علیہ وسلم برقائم مسلمانوں کو اور مرید کو پھر اس طریقے سے مرزم کرنے کے لئے انہوں نے دعوت دی اور اس زمانے میں علامہ اقبال رحمت اللہ یہ خیال تھی انسان سیلی سوٹیس میں انسان سوٹیس میں پہت ہوئی نہیں اور ان کا رابطہ رابطہ اس طرح کی بڑھتا ہے یہ چھوڑے دیازہ کی مرمو ایک مسلمی کی نیت دل شخص کے اور ان کا علامہ اقبال کے ساتھ بہت قریبی تعلق تھا اور انہوں نے پتھانکوٹ مشرقی پنجاب میں ایک زنیر کی ان کی اور انہوں نے بھوک کے تیزنیر بڑھا کے تیزنیر اور انہوں نے یہ خوف کر دیا تھا اور یہ علامہ اقبال بگا اس پر آپ کوئی ایسا ادارہ یا کوئی ایسی تنظیم کوئی ایسی بس کی تعلق کر دیں جہاں پہ علمی کام ہو اور وہ جو زمین ہے وہ علامہ اقبال لی مولانا مدودی رحمت اللہ کیا ہے جنہاں ہماراں نے کہنا مرکز کا اقبال بھی وہی دارالی اسلام اس کا نام رکھا ہوں نے اور اسی دارالی اسلام نے وہ پہلا مرکز کی تعلق کی ہے یہ بھی اس خلط پروپیگانڈے کا بھرکوئی لباعت ہے اس کی تقدیل ہے کہ علامہ اقبال نے پورے ہندوستان مولانا مدودی رحمت اللہ رہے بھولوں کی نظر پڑھی کہ جس کام کے لئے یہ جبیر منتخبر کی گئی ہے اور جس کے لئے وقف کی گئی ہے جس کام کو پورا کرنے والے یہ مولانا مدود رحمت اللہ علیہ کو سکتے ہیں علام اقوال نے ان کو دعوت دی اور وہ آگے دعوت اسلام نے جائے جو پہلی ملاقات مولانا مدود رحمت اللہ علیہ کی ہوئی جو آخری ملاقات میں ثابت ہوئی اس کا حال مولانا نے اپنی ایک خط میں لکھا ہے جو پہلی محفوظ ہے علام اقوال کے ساتھ جو ان کا کی ملاقات ہوئی اور اس میں اس بات پر رہتا ہے اور اسلام کے بارے میں بات چیت ہوئی یہی زمانہ تھا کہ میاں تفیل محمد صاحب رحمت اللہ علیہ یہ آشنا ہوئے یہ متعارف ہوئے مولانا مدود رحمت اللہ علیہ کے درسے وہ جیسے ان کا جواب مل گئے اپنے سمام سہنی سوالات تھا جیسے وہ بلکل اس پہ قائد ہو گئے اور انہوں نے ذہنی فیصلہ کیا کہ یہ میں یہ وہ مطلوبہ جگہ ہے جو کہ میرے سکنے ہیں چنانچہ جب تاسیسی اجلاس میں بھائے ہیں تاسیسی اجلاس میں جانے انیس سو چالیس کی قراجات پا پاکستان جس اجتماع میں پاس ہوئی تھی اس میں بھی مہمدیاں صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس میں بھی مہمدیاں جو اللہ اکبال نے انٹوں پاکستان کہتے تھے جو عام مینہ پاکستان بنائے ہیں تو وہاں پہ جو تقریب کی تھی وہ تقریبی میں ساتھ بھی سنی تھی یہ تاسیسی اجلاس میں انیس سو چالیس کے پاکستان کے بارے پچیس اگیس سو اکتاریس کو بلائی تھی چھپیس اگیس سو اکتاریس کو کچھ کے دنس پیدر اجلاس کے دنس پیدر میں جماعت اسلامی کی تشکیل ہوئی اس میں کہے کیسے ہیں مسکر محمد صدیب صاحب جنہوں نے مطارق کر آیا انہوں نے کہا جب میں تاسیسی اجلاس میں جا رہا ہوں میں اس میں کہا جب میں بھی جانا چاہتا ہوں کیسے حالت تھے ان کی شادی ہو چکی تھی اور جو ان کے خسر ماموں تھے وہ اسی شادی کے نور پیٹر سے کوئی دور درہ سے آئے تھے اور اسی شادی کے موقع پر ان کو واپس جا رہے تھے بیرگاہی واپس جا رہے تھے تو شہر کی طرف دعاوں کے اعتقالوں کے ہارٹ اٹکس اس کی وجہ سے ان کی دورن بھی ان کی اپنے ماموں کے در میں ابھی رکھ سکتی نہیں بھی یہ جب تاسیسی اجلاس کرتا تو اپنے دورن کی اس کی جن کے ماموں کی وفات کی پانچ سی دن کے بعد یہ انہوں در میں بھی سکت جاتا دولن کو وہاں گھر آنے کی بجائے ایسی سی اجلاس پر چلے گئے ذہنی کیسے لگتا جب وہاں پھر گئے تو کہتے ہیں کہ میں کلیم شیف تھا سوٹ آئی لگائی بھی تھی ہاتھ میں ہیٹ بھی تھا اور جب میں نے اپنے ہاتھ کو اس کی ریپیش کیا کہ مجھے بھی تاسیسی رکھن بنا دیں تو کچھ علماء نے انتراز کیا یہ وقیل ہے اگریزی پرانوں کا اور اگریزی عزادتوں سے پیش ہو دے والا اور اس کی یہ وضاقتہ ہے کہ میں نے کہا کہ مجھے کچھ محلت دے دیں میں اپنی آپ کو اور اپنی مدی کو وضاقتہ ہے اس کو بھی آپ کے اس کے مطالب کر لیں تو وہ کہا رہا تھا کہ یہ شکل میں انتراز سکا تو پھر آپ مجھے جب تب یہ مولانا محمد رحمت اللہ نے ان کی سفارش کر دیں کچھ چھ مہینے کے لئے ان کو محلت دیں ان کو قبول کر دیں حقیلیت میں کچھ یہ مہینے اگر یہ مجھوپہ جو تبدیلیاں نہ کر سکے تو بیٹیوں نے رجب کر دیں یہ ہمارے غزم بھی لے بھی ہے اس میں سبب ہے کہ پہلے سے شراحط رگانے کی وجہ ہے جو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہتا ہے میں ساری چیزیں خبول کرتا ہوں تو آپ اس کو شروع رکنیت دے دیں اور اس پہ باز گرموشتا رائط کونی جو در سکے پھر اس کو بھڑتے لگے دس دس سالات منتظ انتظام میں رکھتے ہیں پھر پانچ پانچ سال انتظام میں رکھتے ہیں تحسیس اتناس میں بھے اور ان میں جن لوگوں نے پیش کیا اپنے آپ کے رضم کی بابندی کروں گا خبائر سے اقتنام کروں گا خرائط پا پورا کروں گا نظم جوان کی دعا کے رکھتے ہیں انہوں نے رکھتے ہیں میں لے گئے اور کو اس طرح سے انتظام میں نہیں رکھتا حضرت رکھتے ہیں تین سال اور ایک سال اور ہوا بھی وہ ترتیش کرے گی ترتیش نہیں ہے نیش میں انہوں نے چھ مہینے کی محضت جن کو اور چھ مہینے میں ایک بہت بہت ایسا لاتا عزیزان محترم وقالت کو چھوڑنا اس زمانے میں سارے جو ہندو مسلمان بیا سکے وہ ان کو کہہ رہے کہ انہوں نے چھوڑے آپ جج بھی بن سکتے ہیں آپ تو بہت مستقبل رہے ہیں اور پاہت ان کو کوئی درستان کی بھی امید نہیں کی کہ کوئی اوزگار ان کو ملے گا اور ان کا سارا جو دارمہ دار اور انتصار ہے وہ اسی پر مبنی جان اس میں کشم کشم ممتلہ تھے والدین مخالف تھے وہ وقالت کھانے چھوڑے اور لوگ اور معاشرہ مخالف تھا ایلیت جو مسلمانوں کا تھا انہوں نے کہا جی آپ کی بڑی مفید ہیں مسلمان کا انہوں نے دیکھتے کے لئے تحفظ پرام کرتے کے لئے لیکن میاں صاحب نے اتنا ذہن بنا لیا تھا موسیقا موسیقی